موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے ہمارے مہمانے خصوصی ہیں مشہور و معروف شخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں جو آپ کو اسکرین پر نمبرات نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا ہم آج کے اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے آئے ہوئے سوالوں کا جواب ہم شیخ سے لیتے ہیں شیخ محترم ہمارے پاس ایک سوال ایمیل کے ذریعے سے آیا ہے بھائی کا یہ سوال ہے جو کی ممبئی کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیا اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنا درست ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہی وعصابہی اجمعین اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز اور درست رکھا گیا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ ہم مسلم لڑکوں کا مسلم لڑکیوں سے مسلم لڑکیوں کا مسلم لڑکوں سے نکاح ہی کافی سمجھیں اور اس سے تجاوز نہ کریں حالات بدلتے رہتے ہیں اور حالات بدلنے سے معاملات متاثر ہوتے ہیں جو حکم ہے شریعی وہ حکم تو نہیں بدلے گا قرآن نے جب کہہ دیا کہ ان کی لڑکیاں تمہارے لئے حلال ہیں تو وہ بات اپنی جگہ جائز اور درست ہے لیکن موجودہ حالات میں ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مسلم لڑکیوں کو ایک آزمائش میں ڈالنے کا سبب بن رہے ہیں کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں ایک لڑکی لیائیں اہل کتاب کی ٹھیک ہے لیائے لیانا جائز تھا لیکن آپ یہ بتلائیں کہ وہ مسلم لڑکی جس سے ہمارا نکاح ہو سکتا تھا وہ بچاری کہاں جائے موجودہ صورتحال میں ایک سے زائد بیوی رکھتے نہیں لوگ ایک سے زائد شادی کرنے پر بڑی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں سماج میں بھی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے جائز ہے لیکن نہ کی جائے شادی مسلم لڑکیوں ہی سے شادی کی جائے اسی میں بہتری اور اسی میں اچھائی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے یوں ہی ڈائریک جا کے نہا لے اور وہ جنبی ہو تو کیا اس گسل کے اندر کچھ پابلم ہوگا ظاہر ہے کہ یہ گسل سنت کے مطابق نہیں ہوگا سب سے بڑی پرابلم تو یہی ہے اور دوسری بات شیخ ہے کہ عورتیں اگر جنبی ہیں تو ایسے حالت میں کیا ان کو ہر روز سر بھگانا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسے حال میں کیا اپنے سر پر پائیں ڈالنے کیا کریں آپ اس بارے میرے نمائے کریں سر تو دھونا ہی پڑے گا بات سر بھگونے کی نہیں ہے سر پر پانی ڈالنے کی نہیں ہے ان کی مینڈیاں کھولنے کی ہے جوڑا کھولنے کی ہے پہلے مینڈیاں کی جاتی تھی اور پھر اس میں مینڈیوں میں چوٹی گوندی جاتی تھی آج کل تو ہے نہیں سب فریسٹائل چل رہا ہے کوئی بانتی ہی نہیں نہ چوٹی نہ مینڈیاں اس لئے دونے پھر آج کل سہولتیں بہت ہیں اگر سردی کا موسم ہے تو گرم پانی موجود ہے گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی موجود ہے کوئی پریشانی ہے نہیں لہٰذا اچھی طرح سے خوب مل مل کے دھویں ہاں کوئی بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے سر پہ پانی نہ جائے تو مسا کر لیں اتنا اس کے لئے کافی ہوگا لیکن نیت پاکی حاصل کرنے کی ہو مسا کرنے کی ہو تب ہی ہوگا بغیر نیت کے یہ سب کچھ کر لینے سے غسل نہیں ہوگا جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ہمارے بھائی کا گجرات کی طرف سے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح لڑکی کے لئے ولی کا ہونا شرط ہے تو کیا ولی اس کی ماں بن سکتی ہے عورت ولی نہیں ہو سکتے ولی مرد ہی ہوگا باپ دادا بھائی چچا قریب کے دور کے یہی لوگ بنیں گے جو خاندان کی عزت کے ذمہ دار ہیں یہی لوگ بنیں گے عورت نہیں عورت ان معاملات میں جذباتی ہوتی ہے اس لئے اس کے فیصلوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیگی جزاک اللہ پیدارن شیخ ایک سوال ہمارے ایک بھائی کا ووٹس اپ کے ذریعے آیا ہے اسے ہم پلے کرتے ہیں اور شیخ سے اس کا جواب لیتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ای میل کے ذریعے اپنا نام اور علاقہ بتا کر کے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا سوال ہم پلے کرتے ہیں میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے مجھے کچھ جانکاری چاہیے توبہ کیسے قبول ہوتی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی پلیز سوال کا جواب دیں جی شیخ آپ نے سوال سنے توبہ کیسے قبول ہوتی ہے یہ تو اللہ جانے توبہ کیسے قبول کرنی چاہیے یہ بھی اللہ جانے ہم سے تو یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے توبہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور ہماری توبہ قبول ہو گئی اس کی نشانیاں کیا ہیں یہ تو ہم بتا سکتے ہیں قبول ہونا اور کیسے ہوگی اللہ ہی جانتا ہے شاید ان کا سوال بھی یہی ہوگا کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے جزاک اللہ شیخ وقت وقت چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم ناظرین شیخ سے اس سوال کا جواب لیں گے آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ ایمیل کے ذریعے ہمیں سینڈ کریں انشاءاللہ شیخ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں وقفے سے پہلے ایک سوال شیخ سے پوچھا گیا تھا توبہ کے بارے میں تو شیخ سے اس سوال کا ہم جواب لیں گے آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا تو شیخ اس سوال کا جواب جو بھائید نے آپ سے پوچھے توبہ کیسے کی جائے توبہ کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہے میں یہی سمجھا ہوں سوال سے شاید یہی مقصد ہوگا ان کا توبہ گناہ کے بعد جتنا جلد ہو توبہ کر لینا چاہیے یہ پہلی شرط ہے اس کی سم یتوبون من قریب قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے اور پھر فوراں ہی وہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزتون کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس میں ٹال بٹو نہ کریں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے کل ہو پرسوں کس نے دیکھا ہے یا حج کر کے آئیں گے تو پورا اور دل جائے گا فلاں دگا کر لیں گے فلاں وقت کر لیں گے اتنی عمر میں کر لیں گے یہ سب شیطان کے حربے ہیں جی اس کے دھوکے ہیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ غلطی ہو گئی ہم سے فوراں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو اور معافی مانگے اس کے لیے جو دوسری شرط ہے خلوص نیت ہو کالی فارملٹی مقصد نہ ہو دل سے آپ توبہ کر رہے ہو تیسری شرط ہے ندامت و شرمندگی ہو جو کچھ ہوا ہے اس پر چوتھی شرط ہے ندامت و شرمندگی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا اہد ہو دل میں وعدہ کریں آئندہ کبھی نہیں کروں گا آئندہ کبھی نہیں کروں گا جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں آئندہ کبھی نہیں کروں گا فرودگار تو میری غلطی کو معاف فرما دیں اس نیت سے جب آپ رب اغفرلی کہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم جھوم کے آتی ہیں ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرا بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال دیکھا سمجھا ہے ایک آدمی سفر میں نکلا اس کا کھانا پینا لیٹنے بیٹنے اور سفر کے تمام اخراجات کا بند و بست اس کے اونٹ پر تھا چلتے چلتے تھک گیا اس نے دیکھا کہ آرام کرنے کے لئے اچھی ایس آیا ہے اونٹ کو چھوڑ دیا اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گیا نیند پوری ہوئی آنکھ کھلی اٹھ کے بیٹھا تلاش کرنے لگا اونٹ کہاں گیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے اتر پچھم صاحب دیکھ لیا اور اونٹ کا کوئی پتہ نہیں بہت گھبراہت بہت ٹنشن بہت پریشان آخر یہ سوچا ایسے کب تک بھاگتا رہوں گا میں سہرہ کا علاقہ ہے یہاں اونٹ ملنے کا کوئی امکان نہیں شاید اونٹ کسی رستے پہ پڑ گیا اور چلا گیا اب سہرہ سے نکلنا بغیر کسی سواری کے نمکن ہے موت یقینی ہے بجائے اس کے کہ بھاگ دوڑ کے مروں کیوں نہ اسی درخت کے نیچے پڑھ کر اتمنان سے مر جاؤں پھر سے سو گیا مایوسی میں سویا تھا افسوس ندامت کے اندر جب آنکھ کھلی کیونکہ ادھر ادھر جانے جانے سے تھک گیا تھا جب کچھ راحت ملی جسم کو آنکھ کھلی تو دیکھ رہا ہے اٹھ کر کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا اس کو یقین نہیں آرہا وہ سوچ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں خواب دیکھ رہا ہوں میں آنکھیں ملتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے اپنے آپ کو محسوس کرنی کوشش کرتا ہے حقیقت ہے یا خواب لیکن پھر بعد میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں خواب نہیں حقیقت ہے اور واقعی میرا اونٹ میری سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے کڑی ہے میری موت کا وقت ٹل گیا ہے اور زندگی میرے سامنے مسکرا رہی ہے اٹھتا ہے اور اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہے افرتِ مسرت میں اس کی زبان سے نکلتا ہے یا ربی انتا عبدیوانہ رب اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اختا من شدت الفرح حدیث میں فرمایا گیا کہ مسرت اور شادمانی کے جذبے میں اس قدر غرق ہوا کہ جو نکلنا چاہیئے تھا زبان سے وہ نہ نکلا اور وہ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیئے تھا کہنا تو چاہیئے تھا کہ پروردگار تُو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور کہ گیا کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں کتنا اس کو خوشی ہوئی کس قدر اس کو مسرت ہوئی رسول اکرم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی نہیں ہو سکتی شزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر کسی کے زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل گیا یا کسی کے قلم سے ایسا جملہ نکل گیا تو وہ کافر نہیں ہوا کیا ایسا جملہ اگر کسی کے زبان سے نکل جائے خوشی میں نہیں بس یوں ہی کہ اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں اس طرح کے جملے اگر نکل جائے تو کیا واقعی منوں میں اسی درجہ میں آئے گا اگر غلطی سے نکل جاتا ہے اور بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اس پر نادم ہوتا ہے چرمندہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں رسول اکرم نے حدیث میں صاف صاف فرما دیا خطا اور نسیان کی بات اللہ رب العزت نے میری امت سے اٹھا لیا اس پر پکڑ نہیں ہو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں مستفید فرمائے امید کی ناظرین کو بھی جوابات مل گئے ہوں گے آپ بھی اپنے سوال ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں بیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں سوالات ہمارے پاس اور ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی